حضرت امام مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل اس لیے کہ اس سے حضرت امام مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے ابن زیاد نے حضرت امام مسلم سے کہا اے ابن عقیل سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یک زبان تھے تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو ان میں تفرقا ڈالو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو آپ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا گیا ان کا خون بہایا گیا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کسر و کسرہ کا طریقہ اپنایا گیا تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط آداد و عطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عطل و انصاف و تعلیمات قرآن کی دعوت دیں ابن زیاد پلید نے کہا عوبت کا تو اور تیرا یہ دعویہ جب تو مدینہ منورہ میں شراب پیا کرتا تھا حضرت امام مسلم نے فرمایا کیا میں شراب پیتا تھا اللہ کی قسم اللہ خوب جانتا ہے کہ تو قذاب ہے بہت بڑا چھوٹا ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بولا ہے شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے ابن زیاد پلید نے کہا اللہ مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسلح کرنا تیرا ہی حصہ ہے ان باتوں کو سن کا ظالم ابن زیاد چھلا اٹھا آپ کے والے حضرت عقیل حضرت علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو گلیاں دینے لگا